ایک خاتون اور تین نام شائر کی طور پر ہماری لسٹ میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سب بہت آسانی سے ڈاکٹر الہت نوری صاحب کو یاور صاحب حقصت کرنے جا رہے ہیں بہت دور کا سفر کر کے جانا ہے بہت لمبا تقلب ہے یہاں سے پانچ چھ سو کلوٹر تو بہت آسان شکریہ نوری صاحب کا تعلیہ بجا کے نوری صاحب کو رخصت کیجئے آپ یہاں سے تعلیہ بجا کے اور اب یہ چاہتا ہوں کہ پپلو لکھنوی نام کے مزائیہ شائر ہیں پپلو اس کھیل کو کہتے ہیں جو تاش کے پتوں سے کھیلا جاتا ہے تین گھڑیاں ہوتی ہیں آٹھ جواری ہوتے ہیں جو آپ اس میں کھیلتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان اپنا تخلص پپلو رکھ لے تو اس سے کس طرح کھیلا جائے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن وہ پپلو ہونے کے بعد خود کس طرح کھیلتا ہے آپ لوگوں سے یہ سمجھ ملتا ہے جناب پپلو لکھنوی کی شائری سے ان کی آواز چلی جائے اب خود چلے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے پپلو لکھنوی تعلیہ بجائیہ اور مزائیہ شائری کا مزا لیجئے جناب پپلو لکھنوی سے کوئی آواز چلی گئی حضرات میری آواز چلی گئی اب آپ لوگ ہمیں بچائیے گا منع کیا تو ہمت کھو وہ شاہبان والوں نے اتنا چھا لذیذ کھانا کھلایا کہ میری آواز چلی گئی لیکن میں ابھی زندہ ہوں حضرات میں صرف شائری کروں گے باتیں ہاتھیں اب نہیں کر پاؤں گو کیونکہ آواز دیں گے آپ کو میں پچانتا ہوں کہیں دیکھا ہے یہ لیجئے آپ دوستو زندگی بنائیے گا یہ مشاہدہ کہ بہت آخری حصہ ہے بہت شہاں محتبر حصہ ہے بہت باقر حصہ ہے حضرات درہ سا سپورٹ کر دیئے گا مجھے میری آواز گربڑ کر رہی ہے میں کیا کروں میری بیگم سو ہاتھ دھونڈے ہے میں کیا کروں میری بیگم سو ہاتھ دھونڈے ہے میرے بجھے ہوئے چولے میں آگ دھونڈے ہیں میں کیا کروں میری بیگم سو ہاتھ دھونڈے ہیں میرے بجھے ہوئے چولے میں آگ دھونڈے ہیں وہ دن گئے کہ اڑاتے چفاقت آئے ہم وہ دن گئے کہ اڑاتے چفاقت آئے ہم سپیرہ چوہے کے اس بل میں ناک دھونڈے ہیں اب تالی دور سمجھو یار سپیرہ چوہے کے اس بل میں ناک دھونڈے ہیں میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو تمہارے واسطے اب بھی شباب باقی ہے میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو تمہارے واسطے اب بھی شباب باقی ہے یہ اور بات ہے بوتل یہ گر کے ٹوٹ گئی یہ اور بات ہے بوتل یہ گر کے ٹوٹ گئی مگر ابھی بھی ذرا سی شراب باقی ہے مگر ابھی بھی ذرا سی شراب باقی ہے حضرات ملی آباد ہم برات لے کے گئے تھے ملی آباد پتھانوں کی بستی میں ہم برات لے کے گئے تھے ہم سید اور ہماری بیگم پتھان اور برات میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میرے ساتھ آموں کی بستی آموں کی بستی میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں سارا پرانا غزبوں نے سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں اور ایک کمرے میں میرے ٹوٹی مسائری گزیر دی سارا پرانا مال دیا ہے جہیز میں کمرے میں میرے ٹوٹی مسائری گزیر دی اور اتنی سی بات کہنے کا انجام یہ ہوا اور اتنی سی بات کہنے کا انجام یہ ہوا اور سالے نے میرے موں میں تسہری گزیر دی ہرے بہت بہت شکریہ حضرات بلکل آباد نہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو جگا ہوں سالے نے میرے موں میں تسہری گزیر دی حضرات چار نسے اور دیکھئے ایک اسپتال کا معاملہ ہے ہم اپنے دوست کے ساتھ ان کی خدمت پر لگے ہوئے تھے کافی دن نہیں گئے ہماری بیگم نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بڑھو کس چکر میں لگے ہیں یہ گھر کیوں نہیں آ رہے ہیں کافی دن گزر گئے ہم نے گھر نہیں جا پا رہا تھا اچانک ایک دن میری بیگم صاحب خرامہ خرامہ اسپتال میں آ گئی آپ سمجھ لیے کہ سارے جذبات نہیں بہت مارے گا رہے پتہ نہیں میں کیسے اس وقت زندہ ہوں میں سنیے چار مسئلے دیکھئے کہ کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا میرا نصیب محبت سمر گیا ہوتا کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا میرا نصیب محبت سمر گیا ہوتا اور نہ آئی ہوتی جو بیگم میری عیادت کو نہ آئی ہوتی جو بیگم میری عیادت کو میں اسپطال کی نڑسوں پہ مر گیا ہوتا میں اسپطال کی نڑسوں پہ مر گیا ہوتا چار مصرے حضرات آبات نہیں ہے لیکن میں کوشش کرنا ہوں مجھے بھی مدہ نہیں آرہا ہے لیکن آپ لوگا تعلیہ مجھا دیئے میری جان اب میں آپ کو پارلیمنٹ کی کارروائی دکھاتا ہوں پارلیمنٹ کی کارروائی آگے کی صفوں میں جنگ ہوتی ہے اور پیچھے کی صفوں میں الگ الگ نہ جانے کن کن مدراؤں میں ہمارے سانسد بیٹھتے ہیں چار مصرے دیکھئے کہ پیسہ کمانے آتے ہیں سب راج نیت میں پیسہ کمانے آتے ہیں سب راج نیت میں ارے آتا نہیں ہے کوئی بھی کھونے کے واسطے ارے چھموں کا مجھرہ سنتے ہیں نیتا جو رات بھر ارے سنسد بھون میں آتے ہیں سونے کے واسطے ارے تالیت اور سب جائے یار سنسد بھون میں آتے ہیں سونے کے واسطے ہمارے سانسد جی ہیں میں انہی نے اس سے کہا تھا کہ میں چناؤ جیت جاؤں گا تو پفلو صاحب آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا تو میں نے کہا حضور اچھی بات ہے میں ووٹ آپی کو دوں گا اور دیوی دیا وزوید بھی گئے اب ان کی کوٹھی پر دس بار جا چکا ہوں سانسد جی نہیں ملتے پتا چلا وہ دلی میں ہے وہ میری فائل بھی سالی سڑ گئی کم بخت اور میں نے فائل پھاڑ کے پھیک دی ہم غریبوں کی حمایت میں وہ بولا ہی نہیں ہم غریبوں کی حمایت میں وہ بولا ہی نہیں ارے وہ بھی بلدل اسی سرکار کا پٹھو نکلا ہم غریبوں کی حمایت میں وہ بولا ہی نہیں وہ بھی بلدل اسی سرکار کا پٹھو نکلا ارے میرے اللہ الکشن سے بچانا مجھ کو میرے اللہ الکشن سے بچانا مجھ کو میں نے سنسد مجی سے بھیجا وہ مٹھو نکلا اب آخری چار میں سے اس کے بعد خدا پھر یہ عشق و عشق کا قصہ تمام ہو جائے یہ عشق و عشق کا قصہ تمام ہو جائے ارے سفید داری حوص کی غلام ہو جائے یہ عشق و عشق کا قصہ تمام ہو جائے سفید داری حوص کی غلام ہو جائے ارے جوان لڑکیوں بھوڑوں سے تم رہو ہشیار جوان لڑکیوں بھوڑوں سے تم رہوشیہ نہ جانے کون کہا آسا رام ہو جائے